بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقضة من لسانی یفقہو قولی احمدک اللہم یا مجیبک اللی سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلا آلہ وآصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہاں لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم ہوا الحبیب اللہ ترجا شفراعتہ لکل ہول من الانوال بکتہ حیمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکہ عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہیتی محتشم علماء کرام معزز حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو نہیت ہی پروکار تقریب میں ادارہ سرات مستقیم کی طرف سے فامی دین کورس کے اکیس میں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب زلجلال ہمیں قرآن و سنت کے فہم کے ساتھ ساتھ اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے رب زلجلال کی دیہو توفیق سے رہ علم میں ہمارا سفر بڑی کامیابی کے ساتھ ہمیں ہماری منزل کے قریب کر رہا ہے دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ہمیں منزل تک رسائی کی توفیق اتا فرمائے ہمارا آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے تصوف اور اسلام اس موضوع میں تصوف کی حقیقت اور اسلام میں تصوف کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو ہوگی رب کائنات جللہ جلالہو ہمیں اس کی حقیقت کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ پیغام آگے پہنچانے کی ہمت اتا فرمائے میں نے قرآن مجید ورحان رشید کی سورہ الشمس کی آیت نمبر نو کی تلاوت کی ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا انڈاؤنٹڈلی ہو اٹینڈ ہز گول ہو کلینڈ اٹس سول اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا خالق کائنات جللہ جلالہو نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کو ایک چمکتا دل دے کر دنیا میں بھیجا لیکن بلوغ کے بعد معاشرے کے اثرات کی وجہ سے اس کے دل پر کئی قسم کے پردے پڑ جاتے ہیں آلودگی اور غبار کی وجہ سے آئینہ ادراک دھندلا ہو جاتا ہے تو جو شخص پھر کوشش کرتا ہے اور اپنے دل کا میل اتارتا ہے یا اپنے دل کو وہ میلہ نہیں ہونے دیتا اسے پاک اور صاف رکھتا ہے خلق کائنات جلالہو اس شخص کو کامیاب شخص قرار دے رہا ہے اور اس سلسلے میں جو کوشش ہے اس کو بہت بڑے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے اور سورہ نکبوت کے اندر آیت نمبر انہتر ہے خلق کائنات جلالہو لنہ دینہم سبولانا اور وہ لوگ جو ہمارے ذات کے بارے میں جہاد کرتے ہیں ہمیں ڈونڈنے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اور ہمیں رازی کرنے کے بارے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں لنہ دینہم سبولانا ہم خود ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور ان کو اپنی ذات کا پتہ بتا دیتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک خالق کائنات جللہ جلالہو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے انسانی نفس کی آلودگی کو دور کرنا یہ تصوف کا مین کردار ہے کہ وہ دل جو کسی طرح بھی خالق کائنات جللہ جلالہو کے نور سے منقطع ہو کر جزوی طور پر یا کلی طور پر اس پہ اندھیرے جب چھانے لگے تو تصوف کی تعلیمات ان اندھیروں کو دور کر کے اس دل کی رات کو صبح نور میں تبدیل کرتی ہیں تصوف کا لفظ دوسری صدی ہجری میں متعارف ہوا تصوف اور صوفی یہ الفاظ اسلامی تاریخ کے بڑے مقدس الفاظ ہیں تصوف کے اشتقاق کے لحاظ سے بنیادی طور پر چار باتیں پیش نظر رہنی چاہیے کہ صوفیہ کو صوفی کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے اور وہ نصاب کی جل کی وجہ سے دل سترا ہو اس نصاب کو تصوف سے تعبیر کیوں کیا جاتا ہے اس صوفیہ و تصوف کتاب کے اندر اس کی سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی کہ تصوف صفا سے مشتق ہے صفا کا معنی تصفیہ ہے تو چونکہ اس کے اندر دل کو تصفیہ دیا جاتا ہے دل کا تصفیہ کیا جاتا ہے تو جو لوگ اس کام میں مصروف رہتے ہیں ان کو صوفی کہا جاتا ہے اور ان کے اس شعبہ کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے دوسرا اشتقاق کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ تصوف صفوہ سے بنا ہے اور صفوہ کا معنی ہے صفات کے ساتھ متصف ہونا تو چونکہ تصوف کی وجہ سے ایک انسان کمالات سے متصف ہوتا ہے تو اس واسطے اس کردار کو تصوف کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس میں صفوہ والی حیثیت آگئی اور صفات کے ساتھ انسان مزین ہو گیا اور متصف ہو گیا تیسرا مانا اگرچہ اشتقاق کے لحاظ سے تو نہیں لیکن نسبت کے لحاظ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ تصوف اور صوفی یہ الفاظ اس واسطے بولے جاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے معمولات کے لحاظ سے صوفہ والوں کی طرف منصوب کر دیتے ہیں جس طرح صوفہ پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی ایک جماعت تھی جو کہ ان کتا اور تجرد کی زندگی گزار رہے تھے اور دنیاوی علائشوں سے منکتے ہو کر ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے تو بعد میں وہ جماعت جو اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر محدود رکھنے لگی تو اس مشابت کی بنیاد پر کہ ان کا اہل صوفہ کے ساتھ ایک تعلق زندگی گزارنے کے لحاظ سے بن گیا ہے تو ان حضرات کو صوفی کہا جانے لگا اور ان کے اس کردار کو تصوف سے تعبیر کیا جانے لگا چوتھے نمبر پر لفظ تصوف مشتق ہے صوف سے اور صوف جو ہے وہ ایک قسم کا لباس تھا جو اس وقت اس فن کے لوگوں نے پہننا شروع کیا کہ جس میں آجزی تھی انکساری تھی اس لباس کی وجہ سے ان کو صوفی کہا جانے لگا اور ان کے اس وصف کو تصوف کے ساتھ تعبیر کیا گیا اگر ہم تصوف کی تعریف جو بحثیت علم اور بحثیت فن ہے اس کو دیکھیں تو اس سلسلہ میں حضرت احمد بن مرزوق کے قول کے مطابق تصوف کی تقریبا دو ہزار تعریف ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ امت نے اس میں کتنی دل چسپی لی اور تصوف کے فن اور بحثیت علم اس کو کس طرح ایک ایسا رواج ملا اور کتنی دل کی کشش کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی گئی کہ ہر شخص نے اس فن میں جو کمال حاصل کیا یا اس نے انسانوں کے اندر نظر آئے تو اس نے اسی لحاظ سے تصوف کے علم کی تعریف کی تو ایک جامع تعریف ان دو ہزار تعریفات میں سے یہ ہے تصوف وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے نفس کی حالتوں کو پہچانا جاتا ہے تصوف وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے نفس کی حالات کو محسوس کیا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے مختلف قسم کے علوم کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں مثال کے طور پر طب کا موضوع ہے بدن انسان صحت و مرض کے لحاظ سے کہ انسان تندرست ہے یا بیمار ہے بدن کی یہ حالتیں جاننا یہ طب کا موضوع ہے لیکن نفس کی حالتوں کو جاننا کس حالت کیا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں اگر مطابق ہے تو وہ حالت اس کی محمود ہے اور اگر مطابق نہیں تو مضموم ہے تو وہ علم جس کی وجہ سے بدن نہیں نفس کے احوال کو پہچانا جائے کہ ان میں سے پسندیدہ احوال کون سے ہیں اور ان میں سے مضموم احوال کون سے ہیں ایسے علم کو علم تصوف کہا جاتا ہے اور پھر اس میں صرف یہی نہیں پہلے نمبر پر نفس کے احوال کو پہچاننا اور شناخت کرنا اس سے تو پتا چلے گا کیا نفس بیمار ہے یا صحیح ہے لیکن اگر بیمار ہے تو پھر آگے تصوف کی تعریف کا دوسرا حصہ یہ ہے پھر یہ جاننا کہ اس میں جو حالت بری ہے اس بری حالت سے نفس کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے پہلے یہ ہے کہ یہ جاننا کہ نفس کی حالات میں سے اچھی حالتیں کون سی ہیں اور بری کون سی ہیں اور اگر کوئی بری ہے تو پھر تصوف یہ ہے کہ اس طریقے کو جاننا کہ جس کی بنیاد پر نفس اور روح کی اس بری حالت کو دور کر کے نفس کو غسل دیا جا سکتا ہے اور نفس کو سترا کیا جا سکتا ہے اور تحلیتها بالاتصاف بمحمود دہا اس میں دو شعب ہیں کہ مضموم کو دور کر کے نفس کو پھر اچھی صفت کے ساتھ کیسے متصف کیا جا سکتا ہے اور تیسرے نمبر پر نفس کو صاف کرنے کے بعد پھر اللہ کے دربار کی طرف سفر کیسے کیا جا سکتا ہے اس طریقے کو پہچاننا اس مجموعی کردار کو تصوف کہا جاتا ہے سب سے پہلے نفس کی حالتوں کو جاننا کہ محمود کونسی ہیں اور مضموم کونسی ہیں نفس کے احوال اچھے کونسے ہیں اور بڑے کونسے ہیں پھر جو بڑے ہیں ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے چونکہ وہ تو نفس ایک ایسی چیز ہے جو غیر محسوس ہے یوں تو نہیں کہ بدن پر پانی تو وہ طریقہ پڑھ لینا کہ اب نفس کو بری خصلت سے پاک کیسے کیا جائے گا اور اس بری خصلت کی جگہ نفس میں اچھی خصلت کو آباد کیسے کیا جائے گا اور اس کے بعد جب نفس میں اچھی خصائص آگئی اور اچھی حالتیں آگئیں اب یہ جاننا کہ اس تیاری کے بعد اللہ کے دربار کا سفر کیسے کیا جائے گا یہ سلوک ہے انسان کا اللہ کے دربار کی طرف بڑھنا اور اس کو سلوک کی منزل کہا جاتا ہے جس میں ایک انسان تین مراحل سے گزرتا ہوا سب سے پہلے اپنے نفس کی تلاشی لے رہا تھا پھر اس کی احوال کو جان کے پھر اگر بھرے تھے ان کو بدل کے اچھے لارہا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنے رب کے دربار کی طرف سفر شروع کر دیا ہے یہ وہ علم ہے جس کو تصوف کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور جو دوسرے الفاظ میں اسلام کی تمام تر تعلیمات کا گلدستہ محسوس ہوتا ہے اس واسطے اول سے لے کر آخر تک اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا سترہ بنا لے کہ وہ اپنے رب کے دربار کے شایان شان ہو جائے اور اس کو اپنے رب کے دربار میں قبول کر لیا جائے تصوف کی اس حقیقت کے ساتھ اب یہ بات ہم دیکھیں گے کہ تصوف کی آخر ضرورت کیا ہے جس طرح کہ میں نے یعرض کیا کہ یہ دوسری صدی ہجری میں یہ لفظ متعارف ہوا تو اس کی ضرورت کیا پڑی یہ حقیقت ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بڑھ کے کوئی صوفی نہیں ہو سکتا لیکن لفظ تصوف کا تعارف وہ دوسری صدی ہجری میں ہوا اور اس کی ضرورت بھی دوسری صدی ہجری سے ہی محسوس کی جانے لگی اصل میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کو اپنے انوار و تجلیات کے زیر سایا پروان چڑھایا تھا انہیں اس قدر عظیم جس طرح آپ فقہ کے لحاظ سے پہلے یہ سن چکے ہیں ان کے دل ہی علموں کے سندوق تھے نہ ان کو کسی اصول کے بنانے کی ضرورت تھی نہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی وہ ایک نگاہ سے رسول اکرم صلی اللہ سے جو پڑھتے تھے ہم وہ ہزار کتاب سے بھی تذکیئے کہ ان سے بھی شاید وہ کمال حاصل نہیں کر سکتے اور یقیناً اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کو یہ ضرورت نہ تھی کہ اس طرح کی صورتح حال سے اپنے نفس کو صاف کیا جائے پاک کیا جائے اس واسطے کہ وہاں آف تاب نبوت کی کرنے براہ راست ان کے سینوں پر پڑ رہی تھی اور یخرج من الظلمات الان نور کا جو قلیدار تھا اس کی وجہ سے ان کو اتنا متحر اور مقدس بنا دیا گیا تھا انہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی رسول اکرم صلی اللہ اللہ صلی اللہ کی مقدس نگاہ کے انوار تجلیات تھی ان کے دلوں کو ادراک آئین آپ کی حیثیت سے روشن کرنے کے لئے وہ ساری چیزیں کافی تھیں لیکن جس وقت امت کا کاروان آگے چلا تو کیا ہوا ہر محاذ میں ضرورت پڑی کہاں تک جو زبان وہ بولتے تھے وہ بھی محفوظ نہ رہنے لگی اس میں اجنبی لفظ شامل ہوئے تو پیمانے اور یہ دو قواعد ہیں ان کو ترتیب دے دو اب بہلے یہ نہیں تھا اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اجنبی زبانیں اس میں شامل ہو رہی ہیں پر اگر ایسا ہوتا رہا تو عرب ان کو اپنی لوگت کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی حیثیت کیا تھی ایسے ہی علم شریعت کی تدوین کے لحاظ سے جب خطرہ محسوس ہوا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ کی تدوین کی اور شریعت کو مدون کیا بعد والے محلے میں محدثین نے حدیثوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو یہ سارے کام ضرورت کے پیشے نظر تھے تو جس طرح ان میدانوں میں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی ایسے ہی عمل کے میدان میں بھی ضرورت تھی کہ نئی نئی قوم دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہے اور پھر خود شیطان کے وساویس روزانہ انسان کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی ایسا شعبہ بھی ہونا چاہیے جس سے وہ قیفیت محفوظ کی جائے جو رسول کے پاس بیٹے ہوئے صحابہ کے عمل کی قیفیت ہوتی تھی تو جس طرح علم کے لحاظ سے پہرے کی ضرورت پڑ گئی کہ پرانا علم اس کو محفوظ کیا جائے تاکہ علم اٹھنا جائے اور بعد کا نقصان نہ ہو جائے تو ایسے عمل کی جو بلندیاں تھی ان کو محفوظ کرنے کے لئے اور بگاڑ سے عمل کو بچانے کے لئے اور آئندہ کی بہتری کے لئے جس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اسی کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بالخصوص رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہوئے جو عمل کی قیفیت تھی اب قیفیت ایسی چیز ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے خود دل میں ایک نور پیدا کرنا پڑتا ہے ایک چاشنی اور ایک ذوق پیدا کرنا پڑتا ہے تو ایسے اصول بنا دیے گئے کہ جن پر انسان جب چلے گا تو اس کا تعلق بارگاہ نبوت کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا اور جس طرح علم اس قوم اور امت کے اندر محفوظ ہو جائے گا ایسے ہی ماضی کے لحاظ سے عمل کا ذخیرہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور مستقبل کی راہیں کو اس سے تلاش کرنا یہ امت مسلمہ کے لئے آسان ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اہد مقدس گزرتا جا رہا تھا اور وہ زمین پر چلتے پھرتے جو تقویٰ کے مادل تھے وہ اٹھتے جا رہے تھے تو اب مادہ پرستی کا حملہ ہو رہا تھا خوہش اور سیم و زر کی چمک اور اس طرح کی چیزیں جب انسانی ضمیر کو وہ سر نگو کرنا چاہتی تھی اور انسان کو شکست دینا چاہتی تھی تو اب صلحہ نے کہا کہ ہمیں اس کا اس رد عمل میں جو مادہ پرستی کا ایک سور اٹھا اور ایک مسلسل حملہ ہو گیا تھا امت کی طرف تو یہ تصوف کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ اس مادہ پرستی اور خوہش پرستی کے جو جراسیم ہیں وہ امت مسلمہ میں داخل نہ ہو سکے اور ایسا مقدس اب اس سلسلہ میں چند احادیث کو میں درمیان میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ پتا چلے گا کہ واقعی ایسی تبدیلی رونما ہو رہی تھی اور جب ہر عمل کا کوئی رد عمل ہوتا ہے جب شیطان کی طرف سے ایسا حملہ ہو رہا تھا تو پھر اللہ والوں نے دفاع کے لئے کوئی ضرور کردار ادا کرنا تھا تو یہ تصوف اس ضرورت کے پیش نظر اس کی بنیاد بحثیت فن رکھی گئی ورنہ حقیقت اس کی پہلے بھی موجود تھی اور ان کو حاصل ہو رہا تھا محبوب اللہ السلام کی تجلیوں کے ساتھ اور اب بعد میں ملنا تھا مختلف وظیفوں سے عبادت اور ریاضت سے حلقوں سے لیکن حقیقت پہلے موجود تھی تو یہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ یہ بھی اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ تصوف کے خلاف ادھار کھائے بیٹے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ایک ڈیوٹی ہے لگائی گی کسی کی طرف سے کہ ہم نے اس پر بھی تنقید کرنی ہے یہ امت کا وہ دستور ہے کہ جس کی بنیاد پر شروع سے لے کر آج تک تقوی وطہارت کی دولتوں کو محفوظ کیا جاتا رہا اور اس کے نتیجے میں آج تک اس کی برقات پوری امت میں نظر آ رہی ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت کا رنگ تھا اور جو کچھ آپ کو میسر تھا وہ یقینا صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس موجود نہیں تھا اور صحابہ کرام علیہ مردوان جب تک آپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے جو کچھ حالت دل کی اس وقت ہوتی تھی جب جا کے کاروبار میں لگ جاتے تھی اس وقت نہیں ہوتی تھی اگرچہ جب وہ کاروبار میں تھے قصب حلال میں تھے اس وقت بھی عبادت ہی کر رہے تھے اور اس وقت بھی ان کی حالت یہ ہے کہ بعد والے غوث کتب کروڑ مل جائیں تو اس حالت کو بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن بہرحال وہ حالت ان کی اس حالت سے کم حالت تھی کہ جب ماہ نبوت کے سامنے بیٹے ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم کا دیدار ان کی آنکھوں میں ہوتا تھا ایسی حالت کے اندر جو وہ حالت دل نہیں تھی جو صحابہ کرام مردوان کے اندر موجود تھی اب سوچ لو وہ تابعین جن کی صدی کو بھی خیر القرون میں شامل کیا گیا ہے اور جن کے بارے میں یہ آگیا ہے کہ ان کے قریب بھی جہنم کی آگ نہیں جائے گی اس واجتے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے لیکن بتدریج تبدیلی ضرور آ رہی تھی اور ایک تغیر آ رہا تھا دل کی دنیا کے لحاظ سے اگرچہ زہد تابعین کا بھی کسی امت میں کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی اتنا بڑا زہد اور تقوی تھا تابعین کا لیکن صحابہ کے مقابلے میں تبدیلی آ چکی تھی تو جب مسلسل ایک انہتاعت آ رہا تھا اور تبدیلی کی طرف ایک میلان بڑھ چکا تھا تو اب اس تصوف کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ پہلے لوگوں کو تو بارگاہ نبوہ سے ملا ہوا جو فیض براہ راست جو پایا ہے اور پھر بلواسطہ اس کا بہت بڑا حصہ ان کے لئے موجود ہے اور اب ہمیں ہر جہت کے لحاظ سے کیونکہ سامنا کرنا ہے ہر شخص ایسا نہیں کہ جس کا دل اتنا بارگاہ نبوہ سے ملا ہوا ہو کہ آج بھی ویسے فیض حاصل کر سکے اگرچہ ادھر سے تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہر شخص کی صلاحیت اجاگر کرنے میں بھی تکفت لگے گا وہ صلاحیت کو زندہ کرنے وارات فند اور تابندہ کرنے والی چیز اس کو تصوف کے نام سے تابیر کیا جاتا ہے اور اس انداز میں ضرورت محسوس کرتے ہوئے امت کے صالحین نے ایک نساب کی شکل میں اس امت کو تصوف کا کوس عطا فرما دیا ہے اب یہ جو میں نے بیان کیا اس کی حدیث سے ہمیں واضح طور پر مثال نظر آتی ہے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں موجود ہے حدیث نمبر 2750 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے واللہ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمُ لَدَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقِئْتُمْ قَسِيرًا میرے صحابہ اگر تمہیں اتنا پتا چل جائے جتنا مجھے پتا ہے اور تمہیں اتنا علم آ جائے جتنا مجھے ہے تو پھر تم زیادہ روتے رہو اور کبھی بہت کم تمہیں ہنس نہ آئے ہنسی آئے اور ہنسنے کا وقت ملے تم روتے ہی رہو تم جو آج تمہیں کچھ وقت ایسا ملتا ہے کہ جس میں ہنس لیتے ہو اور اپنے کاروبار میں جا کے لگ جاتے ہو تمہیں وہ علوم حاصل نہیں جو مجھے حاصل ہیں تو ایک تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ مجموع طور پر وہ لوگ صحابہ اکرام اللہ حمد دوان کہ ہم کروڑوں ان کے علم کے ایک چلو کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے محبوب علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ ان سب کے مقابلے میں فرما دیا کہ تم میں وہ معلومات نہیں ہیں جو میرے رب نے مجھے معلومات سادو سعید ردوان لہلی مجمعین ایسے لوگ آگے نہیں جا سکتے تھے آج کا کوئی کیسے جا سکتا ہے فرما تمہیں اگر مجھ جتنا علم آ جائے تو پھر تم اکثر روتے رہو اور بہت کم تمہیں ہنسنے کا کوئی موقع ملے وَمَا تَلَذَزْتُم بِن نِسَائِ علل فروشات تم میں کسی کی یہ مجال نہ ہو کہ وہ اپنے گھر اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک رات بھی بسر کر سکے اتنا خوف تاری ہو جائے وہ بستر پر لذت حاصل کرنا بھول جائے وَلَا خَرَجْ الَسُّوَدَات تم نکل جاؤ جنگلوں کی طرف سہراؤں کی طرف اپنے گھر آنے کا نام نہ لو کسی کی طرف دیکھ نہ سکو کسی سے کلام نہ کر سکو ہر وقت آنسو بہتے رہیں اور تم جنگلوں سہراؤں میں پڑے رہو کیا کرو تجعرون الاللہ گڑ گڑا کی اللہ سے دعائیں مانگتے رہو عاجزی کرتے رہو ان کے ساری اور تدروں میں زندگی گزارتے رہو تم آبادیوں سے بہر نکل جاؤ جنگلوں میں جا کے ڈھیرے لگالو ساری زندگی تم اسی حالت میں گزار دو نہ تم بیوی کے پاس بیٹھ سکو نہ بچوں کے پاس بیٹھ سکو نہ معاشرے اور سوسائٹی میں رہ سکو اگر تم میں میری جتنی معلومات ہوتی تم میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں ٹھہر نہ سکتا اور تم نکل جاتے کیونکہ تمہیں وہ کچھ مجسر نہیں جو کیفیات مجھے مجسر ہیں اس واسطے میرے صحابہ گھر بھی بیٹھ لیتے ہو اہل و ایال کو بھی ٹیم دیتے ہو کاروبار کو بھی دے لیتے ہو کیونکہ تمہیں وہ حیثیات مجسر نہیں جو مجھے مجسر ہیں اور یہ میری برداشت ہے کہ وہ سب کچھ موجود بھی ہیں پھر بھی تمہیں پاس بٹھاتا بھی ہوں اور سینے لگاتا بھی ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یہ لفظ بولے یا لیتنی کن تو شجرتن تعددو کاش کہ میں تو ایک درخت ہوتا جس کو کٹ دیا جاتا کوئی حیثیت نہ ہوتی درخت ہوتا میں کوئی انسان نہ ہوتا انسان سے تو معاخضہ بڑا ہے انسان پر تو ذمہ داریاں بہت ہیں اور اس کے لئے کیفیات بڑی اہم ہیں وہ ابو ذرغفاری جو منفرد قسم کے صوفی ہیں اس امت کے یوں بولنے لگے کاش کہ میں درخت ہوتا تو مجھے کٹ دیا جاتا اب تصور کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات کس قدر بڑند و بالا ہیں اور ان کے مقابلے میں صحابہ اکرام الہم وردوان اگرچہ ان میں سے ہر ایک صوفی کروڑ ہا صوفیوں سے بڑا صوفی ہے لیکن محبوب علیہ السلام کے قلب اتھر کے مقابلے میں ان کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے اس واضح طور پر فرما دیا اگر تمہیں میسر ہوتا ایسا علم تو پھر ایسا ہوتا چونکہ ایسا علم تمہیں میسر نہیں ہے لہٰذا اس کے جو جواب میں چیز آنی تھی وہ بھی تم میں اس وقت موجود نہیں تم اس وقت میرے پاس بیٹھتے ہو کاروبار بھی کرتے ہو اگر کی ہر لمحہ ان کا سادتوں میں گزرتا ہے لیکن وہ مسئلہ کہ سارے گھاری چھٹ چھوڑ جاتے جنگل میں چلے جاتے ہر وقت روتے ہی رہتے ایسی صورتحال نہیں تھی تو اس سے پتا چلا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیعہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کی حالت جو ہے وہ تو ایک ایسی بلند و بالا کلفیات کی ہے ہم تصور بھی جس کا نہیں کر سکتے صحابہ اکرام الہم ردوان کو وہاں سے فیض ملا ہے اور صحابہ اکرام الہم ردوان جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اس وقت حالت اور درجے کی ہے اور وہاں سے نکل کے جب اپنے کام میں چلے گئے ہیں اگرچہ حکم خداوندی پر گئے ہیں لیکن اب دل کی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی یہاں تک کہ ایک دن حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی حدیث شریف وہ بیان ابن ماجہ سے اور مسلم شریف کی دو ہزار سات سو پچاس نمبر حدیث شریف یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قاتل وحی ہیں ان کا بیان ہے کہتے ہیں لاکہ یعنی ابو بکر مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو پوچھا کیف انتا حنزلہ کیا حال ہے تو میں نے کہا نافق حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھ سے پوچھا حضرت حنزلہ کہتے ہیں کہ حال کیا ہے تو میں نے کہا حال کیا ہونا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ ما تقول ہنزلہ کیا کہتے ہو یہ کیسی بات ہے تم تو پک کیسے حابی ہو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہنزلہ منافق ہو گیا ہے حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اب یہاں سے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ وہ اپنے دل کی تلاشی کتنی لیتے تھے اور کس حد تک ہر وقت اس کھوج میں تھے کہ دل کی حالت کیا رہتی ہے اور تقابل کرتے رہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے سایا جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت حالت کیا ہوتی ہے اور جب گھر بیوی بچوں کے پاس چلے جاتی ہیں اس وقت حالت کیا ہوتی ہے اب کہاں دور تک حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا ہوا تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کیا منافق سمجھتے ہو تو حضرت ہنزلہ کہنے لگے وجہ یہ ہے نکونو اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ ہمیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں جنت کا منظر سامنے ہوتا ہے جنت کے بارے میں درست ہوتا ہے کبھی جہنم کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو جس وقت ہم آیات کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت سامنے دیکھ رہے ہیں ایسا انداز ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لفظوں سے ہمیں جنت نظر آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم سے ڈراتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جہنم کا ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے تو جنت کو دیکھ کر بندگی کا مزید شوق پیدا ہوتا ہے اور جہنم کی ان شولوں کی وجہ سے برے کام سے مزید بیزاری پیدا ہو جاتی ہے یہ اس وقت تک حالت ہوتی ہے جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہوتے ہیں پھر کہنے لگے ایک وقت آتا ہے اذا خرجنا من اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت لے کے گھروں کو جاتے ہیں آفسنا الازواج والاولاد ودیات تو ہم اپنی ازواج کے پاس اپنے بیٹوں کے پاس جا کے مصروف ہو جاتے ہیں ودیات اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں اہل و آیان کو بھی ٹائم دیتے ہیں کاروبار کو بھی ٹائم دیتے ہیں تو جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں فنسینہ کسیرہ وہ پہلے والے لذت نہیں رہتی جو اس وقت تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے وہ لذت پر قرار نہیں رہتی جب ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں یہ صورتحال جب میں نے تبدیل دیکھی کہ وہاں آ رہے ہیں اور گھر میں آ رہے ہیں تو میں نے اس کو منافقت کہہ دیا ہے کہ یہ منافقت آگئی ہنزلہ منافق ہو گیا کہ جیسی حالت سرکار کے سامنے ہوتی ہے وہی گھر بھی ہونی چاہیے آخر گھر بیوی بچوں کے پاس آنے کے بعد اور کاروبار میں لگ جانے کے بعد دل کی حالت تبدیل کیوں ہو جاتی ہے جب حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کی تلاشی لے کر یہ مرض بیان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی کہنے لگے اِنَّا لَنَلْكَ مِسْلْحَاظَ ہنزلہ یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں جو بات تم نے محسوس کی وہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیثیت ہماری اور ہوتی ہے لیکن گھروں کو جب چلے جاتے ہیں تو پھر دل کی حالت اور ہوتی ہے اور یہ پھر یقین سے سمجھیں کہ ان کی گھروں کی وہ دل کی حالت جس پر ان کو اعتراض تھا اس وقت وہ بعد والے صوفیاء سے کروڑ درجہ اونچی حالت تھی لیکن پھر بھی آخر وہ خیر امت کے سام سے بڑے قائد ہیں امت کے اندر سے انہیں یہ چاہیے تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ مزید کوئی اس میں چمک ہونی چاہیے جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا ہنزلہ یہ تو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہنے لگے چلو دونوں چلتے ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں یہ دونوں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ ساری بات بیان کر دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہنزلہ آئے میں نے پوچھا حال کیا یہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں اور پھر میں نے پوچھا منافقت کیا ہے تو انہوں نے یہ صورتحال بیان کر دی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا حکم کیا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کا جواب یہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدے میرے صحابہ سن لو مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے اِن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِ وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَ حَتْكُمُ الْمَلَائِكَةَ میرے صحابہ یہ فرق تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرق تو آخر ظہر ہونا ہی ہے اگر یہ بھی ظہر نہیں ہوگا تو تجھے میرے دربار کی عظمت کا پتہ کیسے چلے گا ایسا تو کچھ تبدیلی آنے ہی ہے اور یہ سن لو اِن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِ میرے پاس ہوتے ہوئے جو تمہاری حالت ہوتی ہے اگر وہی بات میں بھی رہے لَصَافَ حَتْكُمُ الْمَلَائِكَةَ پھر تو فرشتے تم سے مصافہ کرنے آ جائیں فرشتے آ کے تم سے مصافہ کریں اَلَا فُرَوْشِكُمْ کہاں کہ تم کعبہ جاؤ اور وہ تم سے مصافہ کرنے آئیں یا بیت المقدس میں پہنچو اور وہ مصافہ کرنے اتریں فرمایا نہیں تم اپنے بستوں پہ بیٹھو گے وہ تم سے مصافہ کریں گے آ کر وہ تم سے مصافہ کریں گے وَفِی تُرُوْكِكُمْ تمہارے رستوں میں کھڑے ہوں گے لائنیں بنا کر تم سے مصافہ کرنے کے لئے لیکن یا ہنزلہ سا و سا لیکن ہنزلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے یہ منافقت نہیں ہے تمہارا ایمان پکا ہے تمہارے اندر یقین پکا ہے تمہارا تقوی پکا ہے تمہاری تحارت پکی ہے لیکن آخر سات سات کا فرق ہوتا ہے دربار نبوت والی گھڑی اور ہوتی ہے اور کار خانہ کی گھڑی اور ہوتی ہے وہ بھی اگرچہ حظمت موجود ہے لیکن یہ فرق درمیان میں رکھا گیا ہے اور اس کو منافقت سے تعبیر نہ کرو یہ تبدیلی باہر جا کے کچھ آنے ہوتی ہے اور تم اپنے جو خلوص ہے اس کو برقرار رکھو اللہ اسی پر تمہیں کامیابی آتا فرمانے والا ہے تو یہ جو میں نے تمہید شروع کی اس انداز کی کہ تبدیلی چونکہ اس وقت بزم سے اٹھ کے بھی کچھ آ جاتی تھی اب یہ صحابہ کرام علیہ مردوان اپنے فیلڈ میں موجود ہیں تو ان کو بہت سوز حاصل ہے بہت ساز ہے اور بہت تقوی اور بہت ورہ کا رنگ موجود ہے بالاخر جس وقت تابعین کا اہد آ رہا تھا اور صحابہ اٹھتے جا رہے تھے ایک تقابلی جائزہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا جس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ اب واقعی ایسے کورس اور فن کی ضرورت پڑ رہی تھی کہ جس کو تصوف کے نام سے اس وقت کے سالحین لوگوں میں متعارف کروا دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور یہ حدیث صریف بھی بخاری شریف میں موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تابعین کے ایک طریقے کچھ دیکھے تو فرمانے لگے انکم لتعملون عمالا ہیا ادکو فی آیونکم من الشار اے تابعین تم کچھ کام ایسے کرتے ہو جو کہ تمہارے نزدیک بال سے بھی باریک ہیں یعنی ان کاموں کا چھٹانک بھی وزن نہیں چھے جائے کہ پہاڑ جتنا وزن ہو تم کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے نزدیک تمہاری آنکھوں میں بال سے بھی وہ کام باریک ہیں اور معمولی سے کام ہیں کن نعود دہا علیہ اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات وہی کام ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں محلقات میں سے شمار کرتے تھے آج جس کام کو تم سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں اس کا بوجھ بال جتنا ہی ہوگا معمولی سے کوئی غلطی ہے معمولی سا کام ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے جس کو تم یہ سمجھتے ہو ہم اسے پہاڑ سمجھا کرتے تھے ہمارے تقویے کا جو تقاضہ تھا اور ہم جس راہ سے گزر کے آئے ہیں اور ہم نے جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر اور سیکھ کر بلند میار پایا تھا ہم جن چیزوں کو پہاڑ سمجھتے تھے تم آج اس کو بھار سمجھ رہے ہو تقویے کے پہاڑ ہیں اور بعد والوں سے ہزار مرتبہ افضل ہیں لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو تبدیلی محسوس کی تھی اس کو انہوں نے بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک جو محلقات میں سے کام تھے کہ جن کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اب تمہارے اندر وہ رائے جھو رہے ہیں اور تم ان کو محلقات نہیں سمجھتے تم ان کو اپنے لئے کیا سمجھتے ہو کہ یہ معمولی ہیں بار سے بھی باریک ہیں تو یہ ایک تسلسل تھا اس طرح تبدیلی کا کہ اب تو تابعین کا زمانہ ہے اس سے آگے جس وقت نکلے گی بات تو پھر مزید گراف گر جائے گا اب ضرورت تھی ایسی چیز کی تو دوسری صدی ہجری کے اندر ہی تصوف کے نام سے یہ پورا ایک شعبہ اس کو رائج کر دیا گیا کہ جس کے قوانین جس کی اصول اور جس کے ذابطوں سے پھر لوگوں نے اپنے جو سینے تھے ان کو منور کیا اور اپنے غبار جو پڑے ہوئے تھے دلوں کے اوپر ان کو اتار کے آپ نے آپ کو وہی چمک دلائی جو بارگاہ نبوہ سے ان کے لئے پہنچ رہی تھی ایسی صورتحال میں اس کی مثال یوں سمجھو ایک مریض اس کو دوائی پینے کے لئے مجسر ہے وہ شربت ہے میٹھا اس کو کہیں درد ہو رہا ہے اور اس درد کے لئے وہ شربت موجود ہے وہ پیے گا فوراں وہ شربت اس جگہ پہ اندر اس کے حلق سے ہوتا ہوا پہنچ جائے گا لیکن دوسرے کو شربت میسر ہی نہیں اور اس کے پاس صرف ایک مالش ہے اب جہاں اس مالش نے پہنچنا ہے وہ موں کے ذریعے اس کو استعمالی نہیں کر سکتا کہ اس سے نیا پرابلم بن جائے گا تو اب وہ سینے کے اوپر اس کی مالش کرے گا رگڑے گا آہستہ آہستہ وہ اس کے بدن کے مسام سے ہوتی ہوئی اندر داخل ہوگی اور بڑی وقت کے بعد تدریجاً وہ وہاں پہنچے گی جہاں وہ شربت ایک منٹ میں پہنچ گیا تھا فوراں گھونٹ بھرنے سے وہاں پہنچا اور یہ مالش اس میں بڑی کوشش کرنی پڑے گی رگڑنا پڑے گا اور پھر تھوڑی تھوڑی جا کے آگے پہنچے گی اور بڑی دیر کے بعد جہاں ضرورت تھی وہاں جا کے اپنا کام کرنا شروع کر دے گی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان تو وہ تھے جو گھونٹ پینے والے تھے لیکن بعد والوں کو اب ضرورت پڑ رہی تھی کہ اس طرح کی مالش کے ساتھ ان کی تبدیلی ان کے اندر ہونما کی جائے تو تصفوف کی حقیقت کے اندر ان کو ایسا نساب دے دیا گیا کہ بعد میں بھی اب گزارا تو کرنا ہے اور وہ حالت حاصل کرنے کی کوشش تو کرنی ہے تو یہ صوفیاء نے تیر بات سے ہمیں ایک نساب دے دیا کہ جس کی روشنی میں آج بھی دل کو چمک دی جا سکتی ہے اس سلسلہ میں یہاں پر مجموعی طور پر تین چیزیں ہیں مرادو تشوف الہ حقائق تصوف کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تصوف کا پورا سفر جو ہے اولہ علم وعوساتہ عمال وآخرہ موہبہ تصوف میں سب سے پہلے علم ہے دوسرے نمبر پر اس علم پر عمل ہے اور تیسرے نمبر پر اس عمل پر اللہ کی طرف سے مرتب ہونے والا فضل ہے پہلے علم آتا ہے علم کی وجہ سے پھر جس وقت وہ اپنے آپ کو اس علم کے مطابق ڈھالتا ہے تو اللہ اس کی میند کو رائے گا نہیں کرتا خالق کائنات جلل جلالہ اس پر اپنی طرف سے ولایت کا سمرہ مرتب فرما دیتا ہے اس سلسلہ میں علم کتنا ضروری ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ایکاز الحمم صفہ نمبر چھے پر موجود ہے فرمانے لگے فرمانے لگے امام مالک کہ جو صوفی تو بنے مگر علم دین حاصل نہ کرے فرمایا وہاں زندیق بننے کا خطرہ ہے ہو سکتا ہے وہ زندیق بن جائے ومن تفقہا ولم یا تصوف جو علم تو پڑے مگر تصوف کی طرف مائل نہ ہو فقط تفسہ کا ہو سکتا ہے وہ فاسق بن جائے وہ فاسق بن گیا اس انداز میں اس کو بیان کر دیا ومن جامعہ بینین وہ جو ان دونوں جامعہ بینہ ہما ان دونوں کے درمیان جمع کرتا ہے فقط تحقہ کا وہ حقیقت میں پہنچ جاتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے تو یہ بھی ہمارے ہاں دونوں شعبیں موجود ہیں فقہت کا بھی اور تصوف کا بھی اور ان کے درمیان جمع ہے اور یہ بعد میں ہے کہ ڈیوٹی کسی کی ایک شعبے میں ہے کسی کی دونوں شعبوں کے ساتھ ہے لیکن حقیقت بہرحال اسے ملے گی کہ جس کے اندر دونوں شعبے حقیقت میں موجود ہیں اگرچہ ڈیوٹی وہ کسی ایک ہی کر رہا ہو وہاں فقہت بھی ہو اور وہاں تصوف بھی ہو اس کے بعد جامعہ بینہ ہما فقط تحقہ کا خالق کائنات جلل جلالہ اس کو منزل حقیقت عطا فرما دیتا ہے اس سلسلہ میں حضرت سید طائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول مدارج السالقین جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو چوبیس پر ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مخلوق کے لیے اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے بند ہیں صرف اسی کے لیے کھلتے ہیں جو سنت نبوی کی پیروی کرتا ہے جو یہ چاہے کہ سنت کو چھوڑ کے اللہ کو جاملے اور سنت کو چھوڑ کے وہ خدا رسیدہ بن جائے اور سنت کو چھوڑ کے وہ صوفی یا ولی یا ست بن جائے حضرت جنید بغدادی جیسا پائے کا صوفی اور صوفیوں کے سالار وہ کہتے ہیں وہ اس کو کبھی رستہ نہیں ملے گا پٹکتا رہے گا گرتا رہے گا ڈگمگاتا رہے گا وہی رہ خدا پاسکے گا کہ جو سنت کی روشنی میں اللہ کے دربار کی طرف بڑھ رہا ہوگا خالق کائنات جلل جلالہ خود اس کو اپنی منزل کا پتا عطا فرما دے گا اور حضرت ابو حفظ کہتے ہیں من لم یزن افعالہو واحوالہو فی کل وقت بالکتاب والسنہ ولم یتہیم خواترہ فلا یعدو فی دیوان الرجال فرماتا ہے جو شخص روزانہ اپنے معمولات کو قرآن و سنت کے ساتھ ان کا وزن نہیں کرتا اپنے معمولات کو رکھ ان کو قرآن و سنت سے چیک نہیں کرتا فرما اس کا نام ولیوں کے ریجسٹر میں لکھے ہی نہیں جاتا اس کا لکھا جاتا ہے کہ جو اپنے دل کی حالت بھی اپنے افعال اور عامال ساری چیزیں جو ہیں ان کو قرآن و سنت کے سامنے ان کاموں کی تائید کرتی کی ہے جو روزانہ اس کام پہ لگا رہتا ہے اس کا نام ولیوں کے ریجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے اور حضرت سری سکتی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے مدارد السالکین میں یہ بات بھی موجود ہے فرمانے لگے صوفی بڑا بازبت ہونا چاہیے بڑا حوصلے والا اور اس کے اندر برداشت کی بڑی طاقت ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا نور ملے اور اس سے ہی اس کا سینہ پھٹ جائے صوفی کے لئے فرمانے لگے تین چیزوں کی پابندی بڑی ضروری ہے لا یتفی و نور و معرفاتی نورا ورئے ہی پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی معرفت کا نور اس کی پرہیزگاری کے نور کو بجھا نہ سکے معرفت آئے اور پرہیزگاری چلی جائے معرفت کا دیا روشن ہو اور پرہیزگاری کا چراغ بجھ جائے فرمایا ہے وہ نہیں صوفی صوفی وہ ہوگا کہ جس کی معرفت کا نور اس کی پرہیزگاری کے دیئے کو بجھائے نہ مزید اس کو روشن کر رہا ہو دوسرے نمبر پر وہ کوئی ایسی باطنی باطیں نہ چھیڑے ایسے باطنی اسرار جن کو زہر قرآن رد کر رہا ہو اپنی طرف سے کوئی رمزیں بنا کے نہ پیش کرتا رہے اگر ایسا کرے گا تو پھر بھی اس کا حازمہ درست نہیں رہا وہ تصوف سے بہر آ رہا ہے اس کا تصوف کے لحاظ سے حازمہ تب درست ہے کہ اس میں ایسی برداشت ہو کہ اگر کوئی مخفی اسرار اس کو نظر آتے ہیں تو پہلے قرآن سے ان کو چیک کرے کہ قرآن ان کی حمایت کر رہا ہے تو پھر بیان کرے ورنہ وہ ایسے اسرار کو ہرگز ظاہر نہ کرے تیسرے نمبر پر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَا تَحْمِلْهُ الْقِرَامَاتِ اَلَا حَدْكِ اَسْتَارِ مَحَارِمِ اللَّا اس کی قرآنتیں یعنی اسے پتا چلتا ہے اتنا تو بن گیا کہ قرآنت زہر ہو سکتی ہے لیکن صوفی تب پر قرآن رہے گا جب اس کی قرآنتیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے جو پردے ہیں ان کو پھارنا شروع نہ کر دیں اس کی قرآنتیں جو ہیں ان سے مہارم کے پردے پھٹنے نہ شروع ہو جائیں یہ اگر پابندی کر سکے گا تو اس کو صوفی کہا جا سکے گا یہ تینوں چیزیں جو ہیں جو تصوف کے حازمے کے لحاظ سے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے ان کو بلحیت لازم قرار دیا ہے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ علم کے بعد جو عمل کی حیثیت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے اپنے دوستوں میں مجمعیام میں انہوں نے یہ کہہ دیا لَوْ نَزَرْتُمْ إِلَىٰ رَجُل اَوْتِيَ مِنَ الْقِرَامَاتِ اِلَىٰ اَنْ يَرْتَفِيَا فِي الْحَوَا اگر ایک شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کو اتنی کرامتیں دے گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تم نے اس کو بغیر کسی سبب کے ہوا میں اڑتے دیکھ لیا فَلَا تَغْتَرُّو بِهِ تو اسی سے ہی اس کے فریب میں نہ آ جاؤ کہ یہ دیکھو ہوا میں اڑ رہا ہے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مدارج میں لکھا ہے کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ پر بھی اس پر فریفتہ نہ ہو جاؤ کہ یہ کوئی بڑا ولی ہے ایک بات دیکھو اگر اس میں پکا ہے تو پھر اس کو مان جاؤ ورنہ اس سے اپنے آپ کو بچالو کیا بات ہے فرمائے حَتَّى تَنظُرُو یہاں تک کہ تم یہ دیکھو اس میں كَيْفَ تَجِدُو نَهُ اِنْدَ الْأَمْرِ وَنْ نَحِي کہ اس کا معاملہ اللہ کے عمر و نحی کے ساتھ کیا ہے جب عقیمو کا حکم ہوتا ہے کیا نماز پڑھتا ہے یا نہیں کوتب آلک مسیام کا موسم آتا ہے تو کیا روزہ رکھتا ہے یا نہیں اس کو اللہ کے عوامر اور نواحی کے لحاظ سے بھی چیک کر لو وَحِفْزِ الْحُدُودِ وَعَدَاءِ شْرِعَةِ شریعت کی پابندی دیکھو حدود اللہ کا پہرہ دیکھو یہ دیکھنے کے بعد اب اس کو تم سے سلیم کر جاؤ اس کے سوا کوئی ہوا میں چھلانگیں بھی لگاتا پھرے اُڑتا بھی پھرے اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ بغیر شریعت کے پہرے کے مان جاؤگے تو وہ فریب ہوگا وہ روحانیت نہیں ہوگی روحانیت اس کو کہا جائے گا جب شریعت کے پہرے کے اندر یہ کمال نظر آ رہا ہوگا اور یہ بھی زہر کرنا اور اولیاء کے نزدیک تو بعض نے کہا کہ کرامت یہ مجبوری ہے اور اس کے بارے میں بڑے بڑے حجیب لفظ بولے کہ تلوسہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ظہور ہی نہ ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے تو یہ صورتحال ہے کہ ظاہر ہو جائے تو پھر یہ دیکھو کہ کیا شریعت کی پابندی موجود ہے حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہے پابندی کی تو یقیناً اللہ کا ولی ہے پھر اس کو تم تسلیم کر سکتے ہو آپ اپنے خادم کو لے کر ایک شخص کو ملنے لگے جن کے بارے میں بڑا اس نے اپنی تشریر کروا رہا کی تھی کہ میں اللہ کا ولی ہوں حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ اللہ جب اس کو ملنے کے لیے گئے مسجد میں داخل ہوئے وہ کھڑا تھا وہ انسان تو اس کو کھانسی آگئی جب کھانسی آئی اس کو تو اس نے تھوکا تو قبلے کی طرف تھوک دیا حضرت باعزید بستامی نے ساتھی کہا چلو واپس چلتے ہیں سلام بھی نہ کہا گئے تھے ملاقات کے لیے سلام بھی نہ کہا جب واپس نکلنے لگے تو آپ نے اس دوست سے کہا جو ساتھ موجود تھا فرمانے لگے جو بندہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا وہ طریقت کے ساتھ انصاف کیسے کر سکے گا جس کو یہ پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا عدب اس معاملے میں کیا ہے جو یہ نہیں کر سکتا اپنے دعوے میں وہ کیسا سچا ہو سکتا ہے لہٰذا حضرت باعزید بستامی یہ تمام وہ لوگ ہیں جو تصوف کے ستون ہیں اور ان کی تعلیمات حقیقت میں تصوف کی تعلیمات ہیں آپ نلنے سے اجتناب کیا اور فوراں واپس آ گئے فرمانے یہ بندہ سوفی نہیں ہو سکتا اس واسطے کے میں نے اس میں سنت کی خلاف وردی دیکھ لی ہے اس سلسلہ میں سوفی جس وقت پابندی کر کے آگے مراتب کو پاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے میرا جو تشوف الہقا کے تصوف میں لکھا ہے آسوفی کل ارد یت اوہل بر و الفاجر سوفی زمین کی طرح ہوتا ہے اس پہ نیک بھی قدم رکھ کے چلتا ہے برا بھی چلتا ہے وَقَسْ سَمَائِ تُزِلُّ قُلَّ شَئِ اور اس کی حقیقت آسمان جیسی ہوتی ہے اپنوں پہ بھی ساہ کرتا ہے غیروں پہ بھی کرتا ہے وَقَلْ مَتَرْ يَسْ کی قُلَّ شَئِ اور وہ بارش کی طرح ہوتا ہے ہرے کوئی پلا دیتا ہے یہ اس کی حالت ہوتی ہے یہ سوفی کی فیاضی ہے اور یہ اللہ کے ولی کا دروازہ کھلا ہے اور یہ اس کی سخاوت ہے اور اس کا انداز ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے جو بھی آئے اور وہ چلو بھر کے لے جائے لیکن اس لوگ کو کچھ لوگوں نے غلط پس منظر میں آج سمجھ لیا یہاں تک کہ انہوں نے بورڈ لگوائے کہ روحانیت حاصل کرو اگرچہ تعلق تمہارا کسی مذہب سے ہو خواہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو خواہ ہندو ہو روحانیت حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ تو روحانیت کے لیے پہلی شرط وعال اسلام ہے اگر وہ نہیں ہے تو روحانیت کہاں سے آئے گی کچھ ایسا کہتے کہتے چلے گئے اور کچھ اب بھی ایسے پوسٹر شفوا رہے ہیں کہ جس مسلک سے بھی تعلق اور روحانیت ہمارے پاس آئے کیا کوئی روحانیت کوئی ماجون ہے کہ جو مسلک بھی ہو وہ آپ دے دیں گے اور روحانیت آ جائے گی نہیں نہیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ صوفی کا دروازہ تو کھلا ہے لیکن جو بھی آئے آئے مگر ایسا نہیں کہ جو آئے ویسے ہی چلا جائے آئے مگر لے کے ایمان جائے آئے اور لے کے تقویٰ جائے آئے اور لے کے وہ تفعہ شعار ایمان جائے یہ اس کی حالت ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہے میں ایسا صوفی ہوں کہ نہ میں اپنے مسلک کا اظہار کرتا ہوں اور نہ میں میرا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہے اور نہ ہی میں کسی مسلک کا نمائندہ ہوں اور کسی مسلک کا میں علمبردار ہوں میں اہل سنت و جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں سب کا ہوں تو اس کے بارے میں ہرگز اس کی روحانیت اور اس کے تصوف کو اسلام نے کوئی تحفظ نہیں دیا اور نہ ہی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے میرے بھائیو حضرت خاجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے حضرت مجدد الفسانی جیسا ہی نسان جن کا نام برکت کے لئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور مکتوبات شریف میں حضرت خاجہ عبید اللہ احرار کا انہوں نے یہ مکتوب لکھ کر اس کو واضح کیا کہ صوفی کو مسلک کے لحاظ سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے حضرت خاجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں اگر تمام احوال و مواجید را بما دیان و حقیقت مارا با اقاعد اہل سنت و جماعت متحلہ نشازن جز خرابی ہے چنمی دانم فرمانے لگے اگر میرے مورید اور میرے ماننے والے اور دوسرے لوگ ہر کمال ہی میرا بیان کریں میرے مواجید میری حالتیں میری کیفیتیں اور میری کرامتیں بیان کرتے کرتے تھک جائیں مگر مجھ کو سننی نہ کہیں تو میں جز خرابی ہے چنمی دانم میں سمجھتا ہوں انہوں نے میری خرابیاں بیان کی یا خوبیاں بیان نہیں کی میری ساری کرامتیں بیان کر کے اگر حقیقت مارا با اقاعد اہل سنت و جماعت متحلہ نشازن جز خرابی ہے چنمی دانم انہوں نے مجھ کو صوفی کہا سالک کہا غوث کہا کتب کہا عبدال جو کچھ کہتے رہے کہتے رہے مگر میرا تعرف اس لحاظ سے نہیں کروایا کہ یہ عبداللہ احرار سننی بھی ہیں تو فرمانے لگے جز خرابی ہے چنمی دانم یہ سارا کچھ خرابی کہا انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا میرا تو تعرف انہوں نے کروایا ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کیا اور دوسرے نمبر پر فرمانے لگے اگر حقیقت مارا با اقاعد اہل سنت و جماعت با نوازند و جمی خرابیہا برمارا جمع کنند کہ ہر عیب میرے ہر عیب بیان کریں میرا میری طرف منصوب کر دیں لیکن وہ حقیقت مارا با اقاعد اہل سنت و جماعت بنوازند باقے ندارم فرمانہ ہر عیب میری طرف منصوب کر کے مجھ کو سننے کہیں تو میں سمجھوں گا کوئی میرا نقصان نہیں ہوا میرے بارے میں وہ جو کہلے حقیقت تو میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میرا پر کردار کتنا پاک ہے لیکن میرا تعرف کروانے والوں کو اور میری طرف آنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے اب یہ کتنی پرانی داستانیں ہیں اور یہ کیسے اساتین ہیں تصوف کے لحاظ سے انہوں نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ صوفی کے دروازے کے کھل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صوفی جو ہے اس کا مسلک مسلک اہل سنت نہیں ہوگا اور اس کے بغیر ہی صوفی بن جائے گا اور اس کے بغیر ہی وہ سب کچھ بن جائے گا فرمایا نہیں نہیں یہ خراب بھی ہوگی اس میں کسی طرح کی کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور سب سے بڑا کمال پہلے نمبر پر صوفی کے تعرف میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو مسلک کی حقانیت اتا فرما رکھی ہے یہاں یہ بات بھی بڑی کھل کے سامنے آگئی کہ یہ جو کچھ لوگوں کا ہے بنایا ہوا ایک نظریہ کہ یہ کچھ متاسب مولویوں نے ایسے نام بنا دیئے ہیں اور آپ نے آپ کو اس سے تعبیر کرتے ہیں اب حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ اگر آپ نے آپ کو اہل سنت نہ کہہ لوائیں اور ان کو چین نہ آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے اس کے لئے اس آواز کو بلند کیا یقینا ہمارا دوسری ملتوں کے مقابلے میں تعرف محض اسلام ہے لیکن اسلام کے اندر اگر جب رکھنے ڈالے جائیں اور کچھ لوگ جدا راستے بنا لیں تو ان سے بھی تو آپ نے آپ کو الگ تھلگ بنانا اور کہنا کہ ہمارا وہ جرم نی جو وہ کر رہے ہیں تو یہ شناکتی تو ضروری ہے اس وقت حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت بازید بستامی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ عبید الاحرار رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگ سارے اس بات کو لازم کر رہے ہیں کہ یہ شناکت ضرور ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو نرمی کے ساتھ یہ سوغات عطا کی جائے تاکہ بہتری ہوتی جائے ان کی بھی کانا پلٹ دی جائے اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کی برکتوں کو سب کے شامل حال فرما دے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تصوف کی حقیقت کے تقاضے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين